لیکن پتہ نہیں کیسے اولک ہو گیا چلیں بھارا آج کی ہماری دعا اس سے پہلے ذکر کی اہمیت کے بارے میں ایک اچھی سی بات ذکر کرنے والا اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اور اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو قرب، ولایت، محبت، توفیق کے ذریعے خاص معیت حاصل ہوتی ہے اور یہ معیت علم و احاطہ کے علاوہ ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جو انسان ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کل جیسے ہم نے دور قرآن میں بھی پڑھا کہ ذکر کا ایک مطلب نماز بھی ہے یعنی جو نمازوں میں بھی پابند ہے جو نوافل میں پابند ہے جو ویسے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے معیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اللہ تعالیٰ کا سپورٹ کرنا بندے کو ہر وقت مدد کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتوں کو بھیجنا یا مختلف ایسے اسباب جو بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ذکر جو ہے وہ قرب کا ذریعہ ہے ایک بلند درجہ کا ذریعہ ہے ولایت کا ذریعہ ہے پھر محبت کا ذریعہ ہے نیک کاموں کی توفیق بڑھ جاتی ہے اور یہ علم و آہاتہ کے علاوہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو بندے کو علم اطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بندے کو وست اطا کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اللہ کے ذکر سے اس کو باقی سارے کاموں میں بہت زیادہ سپورٹ اور مدد ملتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرنے والے بنے انشاءاللہ آج کی ہماری دعا سنن نبو دعوت کی روایت ہے اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے حدیث دیکھتے ہیں اس کے بارے میں عثمان رضی اللہ عنہ بن افان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو بسم اللہ 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 یدر ما اسمہی شیعن فی الارضی ولا فی السماعی وہو السمیع الالیم تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور جس نے صبح کے وقت تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک اچانک مصیبت نہیں آئے گی جیسے ہوتا ہے نا سڈن کوئی بھی پریشانی مشکل بیماری تکلیف ایسا نہیں ہوگا اس انسان کے ساتھ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن اسمان کو فالج ہو گیا تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تاجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیوں کر ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا مجھے کیا دیکھتے ہو اللہ کی قسم میں نے اسمان رضی اللہ عنہو پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اسمان رضی اللہ عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پر نہ بھول گیا یعنی بعض اوقات انسان ایموشنلی اتنا اپسٹ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی بھول جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا ذکر انسان ہر حال میں کرتا رہے ایموشنلی اپس ان ڈاؤنز آتے رہیں گے زندگی میں لیکن اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں تو جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں پھر ایک اور اس کے بارے میں حدیث ترمزی میں بھی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح اور شام یہ دعا تین بار پڑھ لے تو ہو نہیں سکتا اسے کوئی تکلیف اور ضرر پہنچے یعنی ایک گیرنٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناموں سے اس سے دعا مانگتا ہے پھر آپ دیکھیں وہی بات اگین میں کہوں گی کہ دل اور دھیان کیا واقعی ہم دل سے مانگتے اس دعا کو واقعی ہمارا دھیان ہوتا ہے اس پہ اور اگر پھر بھی نقصان تکلیف ہوتی تو پھر سوچا کریں کہ کتنے خوشو سے دعا مانگی تھی اس دعا کی اہم بات کیا ہے اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا واسطہ دے کر ہر تکلیف اور ضرر سے پنا اور بچاؤ طلب کر رہے ہیں یعنی اللہ کی ذات اور اس کے صفات کا واسطہ دے کر یعنی بہت ہی خوبصورت انداز ہے اس دعا کا بسم اللہ سے دعا کا آغاز کر کے ہم برکت کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے نام کی برکت سے ہم دعا مانگ رہے ہیں بسم جیسے ایک بسم اللہ کے بارے میں بہت ساری حدیث آتی ہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس کام میں برکت شامل کر لیتا ہے اللہ کی حفاظت کامل حفاظت ہے پوری دنیا مل کر بھی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی اور نہ ہی کوئی مخلوق فائدہ دے سکتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جو ضرر کی بات ہے نا کہ پوری دنیا اگر چاہے نا کہ اس کو میں نقصان پہنچاؤں اس کو میں تکلیف دوں تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا ازن ناؤں اور پوری مخلوق بھی یعنی مخلوقات میں سے بھی کوئی جن ہو انسان ہو یا پرندے ہو انیملز ہو کوئی بھی چیز جب تک اللہ کا ازن نا ہو اللہ بے ازن اللہ تو اس دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلاً اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل تکلیف آ جاتی تو اس کی دعا قبول نہیں کی گی آپ دیکھیں بعض تکلیف مصیبتیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں اور وہ تو آئیں گی لیکن دعا کی برکت سے اس کی انٹینسٹی کم ہوگی جسے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جوڑی ہو اور دعا کی برکت سے وہ کچھ اس میں کمی ہوگی اور پھر اسی طرح دعا مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے تو اس لئے اگر کچھ ہو جائے تو پھر انسان کیا سوچے بیزنلا یعنی اب فالج ہو گیا اب کینسر ہو گیا یا کوئی اور بیماری تکلیف آ گئی تو اب یہ اللہ کی ازن سے ہو گئی اس وقت پھر سوچ میں نہ پڑ جائے اچھا پتہ نہیں صبح دعا بھی پڑی تھی پھر بھی ایسے ہو گیا نہیں تقدیر میں لکھا تھا اور پتہ نہیں کتنی ساری مصیبتیں اور بھی ٹل گئیں پھر آسمان اور زمین ہم کہہ رہے ہیں نا اس میں شیع ان فل اردی ولا فی السمائے تو آسمان اور زمین کہہ کر اللہ کی حفاظت کے ہاتھ اے قدرت کی طرف اشارہ ہے یعنی آپ دیکھیں انسانوں کی جو حفاظت ہوتی بڑی لیمیٹیڈ ہوتی ہے یعنی دنیا کا ایک حصہ ہے جس صرف جو وہ کیپچر کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو پوری زمین اور پورے آسمان اس کا قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ ہر چیز آسمان میں ہو یا زمین میں اس کا مالک ہے اور اس کے شر سے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں وائس ورسا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری مخلوق ہماری سپورٹیو ہو جاؤ وہ ہمارے لئے خیر کا باعث بن جاؤ تو مخلوقات سے خیر ہمیں پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی ازن سے اور اگر مخلوق سے شر پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی ازن سے جیسے آپ دیکھیں کہ اگزیمپل سے بات کو سمجھیں ہوا ہے نا ٹھیک ہے اب ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لیکن ہوا اگر اس کی سپیڈ بڑھ جائے وان تھیٹی مائلز این آور ہو جائے وان فورٹی مائلز این آور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے یعنی اللہ کی وہ بھی ایک مخلوق ہے مگر آپ دیکھیں کس طرح تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں پھر پورے پورے شہر رولٹ پولٹ ہو جاتے ہیں پانی کو دیکھئے پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے لیکن اس میں خیر بھی ہے اس میں شر بھی ہے تو جب تک اللہ کا ازن ہوتا ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے لیکن جب اللہ کا ازن ہوتا ہے تو اسی سے ہمیں نقصان بھی ہو جاتے ہیں سیلاب آتے ہیں سنومیز آتی ہیں سمجھ گئے ہیں باپات کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہمیں ساری مخلوقات سے خیر پہنچتی ہے اور اللہ کے ازن سے ہی ان سے پھر انسان کو شر بھی پہنچتے اور اس میں بھی خیر ہوتی ہے شیئی ان آپ کو بتائیں شیئی ان grammatically اسم نقرا ہے نا تو اسم نقرا جب بھی کوئی لفظ اس پر آتا ہے تو وہ اس لفظ کی وصت کو بڑھا دیتا ہے اگر الشیئی ہوتا تو وہ limited چیزیں ہوتی شیئی ان کہہ کے نا دعا میں اور غصت مانگے گی یعنی tiny سے tiny چیز even ایک مچھر بھی نہ مجھے کاٹے آپ یہ کہہ لیں مچھر سے چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی یعنی اتنی چھوٹی سی چیز بھی اللہ مجھے نقصان نہ دیں کہ اللہ تو ہی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز یا مخلوق کی شر سے مجھے بچا سکتا ہے تو شیئی ان کہہ کے ہم نے بہت اس دعا کو غصت دے دی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات السمی اور العلیم کا واسطہ دے کر ہم اللہ پر توقل اور بھروسے کا اظہار کر لیں اور اللہ ہی ہے جو دعاوں کو سنتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے یعنی ہم جو یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اسے میں ہر چیز سے محفوظ رکھوں اور العلیم اللہ تعالیٰ کا علم بھی بہت وسی ہے وہ ہر چیز کے علم کا احاطہ کرنے والا ہے چلیں اس کی ڈیویجن دیکھتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ وہ ذات یعنی اللہ کا نام لے کے اللہ کا واسطہ دے کے پھر ہم دعا شروع کر رہے ہیں اللہ ذات لا یدر معص میں ہی نہیں نقصان دے سکتی اس کے نام کے ساتھ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں شیئ ان فی لردی کوئی چیز زمین میں ولا فی سمائی اور نہ آسمان میں وہ سمی العلیم اور وہ سننے والا اور وہ جاننے والا ہے یہاں پہ آپ ساری اور بھی چیزوں کے لئے آتا ہے جب ہم کہتے کہ نقصان یعنی اردو میں تو بس ہم ٹرانسلیٹ کر دیتے نقصان لیکن ضرر کا جو لفظ ہے یہ ایموشنل تکلیف کے لئے بھی آتا ہے فیزیکل تکلیف کے لئے بھی آتا ہے پھر بیماریوں کے لئے بھی آتا ہے یعنی جب آپ کہتے نا یادر رو تو اس میں ہر طرح کی تکلیف شامل ذہنی تکلیف psychological problems بھی ہو سکتی یعنی کوئی بھی نقصان دے چیز جیسے اب حدیث میں تو ہم نے صرف یہ پڑھا نا کہ مثلا ایک ان کو جیسے بیماری ہو گئی تھی لیکن مجھے کوئی جانوار یا کوئی بچو وغیرہ نقصان نہ دے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ زخمی نہ کرے کوئی مجھے ضرر کا ایک meaning زخم بھی ہوتا یعنی کوئی آج ایسی چیز نہ ہو میرے ساتھ کہ مجھے کوئی زخم لگے پھر اسی طرح کوئی مجھے جادو نظر یہ سب آج جاتی جیسے آپ دیکھیں ایک ضرر کا مطلب جو ہے وہ evil بھی ہے پھر ایک اس کا مطلب گناہ بھی ہے یعنی ضرر کا ایک مطلب گناہ بھی ہے تو آپ سوچیں کہ کتنے سارے meanings ہیں اس ایک لفظ میں damage injury harm evil sin یعنی نقصان تکلیف گناہ شہر ہر چیز اس میں شامل ہوگے یعنی چھوٹی سی دعا ہے مگر آپ دیکھیں کتنی اس میں جامیت ہے پھر اسی طرح جیسے آپ دیکھیں یہ میرا ایک ہے اس میں کوئی حدیث سے یہ چیز نہیں ملتی مگر میرا اپنا یقین اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے تو جیسے ہوتا نا آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ان کا کھانا کتنا ہائیجین ہے ہوتا ہے نا ایسے حالان کہ بہت مشہور بڑے ریسٹورنٹ بھی ہوں پھر بھی unpredictable ہوتے تو وہاں بینہ آپ جائیں تو یہ دعا مانگ لیا کریں کیونکہ وہ کھانا بھی تو نقصان دے ہو سکتا اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی آپ کو food poisoning ہو جائے آپ کو نوزیا ہو جائے آپ کو وہ کھانا ڈائجیسٹ نہ ہو تو کوئی بھی جیسے ایسی چیز کھانے پینے لگے تو آپ جیسے یہ دعا مانگ لے سی ترہ اگر میں کوئی نئی میڈیسن لیتی ہوں تو میں اس کو بھی لینے سے پہلے یہ دعا پڑتی کیونکہ آپ دیکھیں میڈیسن کا side effect ہوتا ہے مجھے دو دفعہ جیسے بہت سویر قسم کے side effect نہیں ہوا اللہ کہ کلام میں بڑی برکت ہے تو اس لئے انشاءاللہ آپ جب ہم یہ دعا مانگیں گے اور زیادہ خشو کے ساتھ یہ دعا اس حدیث کو بھی سپورٹ کرتی جو نبی نے ابن عباس کو کہا تھا لڑکے میں تجھے کچھ کلمات سکھا رہا ہوں تو اگر ساری دنیا مل کر بھی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا ازن نہ ہو اور ساری دنیا مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا ازن نہ ہو تو یہ دعا ایک طرح سے اسی کی فارم ہے کہ ہم ہر روز اپنے آپ کو یاد دہانی دیتے ہیں اللہ پہ توقل اور بھروسہ کر کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا ازن نہ ہو ہمیں نہ کوئی چیز فائدہ دے سکتی اور نہ نقصان دے سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے صحیح معنوں کو سمجھ نکی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم اس دعا کو مانگتے رہتے ہیں جب تک انشاءاللہ ہمارا سیشن الہدا کینیدا سے سٹارٹ ہوتا ہے سبحانہ اللہ و بھی حمد اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفر و تو ہو لیک السلام و رحمت اللہ و برکات اشہدو